بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے محمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثر کم فانذر و ربک فکبر صدق اللہ العظیم رب شخل صدری و یسر لی امری و اخلل اقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم علیمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم عرن الحق حقا و ارزقنا اتباه و عرن الباطل باطلن و ارزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین آج کا ہمارا موضوع ہے عظم ہمارا عظم ارادے کو کہتے ہیں اور عظم سے خود بخود منزل کی طرف انسان کا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ جب عظم ہوگا تو کوئی منزل کوئی مقام ہوگا جس کی طرف انسان ارادہ باندے گا پھر یہ کہ اگر ملتان سے کراچی جانا ہو تو پھر یہ کہ کچھ منزلیں اور بھی ہیں جو درمیان میں آئیں گی اور ایک وقت میں ہمارا عظم ٹرین کی طرف ہوگا ملتان سٹیشن کی طرف اور پھر وہاں سے ہمارا جو آخری عظم ہوگا وہ کراچی کی طرف ہوگا اور کراچی بھی ہم کسی کام سے جا رہے ہوں گے تو وہاں پہنچ کر ادھر جانا ہوگا اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا تو ہمارے لیے ایک یوں سمجھے کہ ہم مسافر کی احسیت سے ہیں دنیا میں رہو جیسے کہ اجنبی ہو یا جیسے کہ را چلتا مسافر اور منزل جیسے کہ بتایا گیا آخرت ہے لیکن آخرت بھی منزل کیوں ہے وہاں اصل میں ملاقات ہے اس سے جو رب ہمارا ہے جو پہلے دن کا آپ کا موضوع ہے اور جو آپ نے سنا ہوگا شاید کہ جنت میں بھی جو انسان کو نعمتیں ملیں گی تو سب سے آخر میں دیدارِ الٰعی نصیب ہوگا اور جب وہ دیدار اسے حاصل ہوگا تو جنت کی بھی ساری نعمتیں بھول جائے گا اس لیے کہ اصل منزل اس کی وہ تھی وہ اصل میں منزل منزلِ ماں کی بریاست میری منزل جو ہے وہ جو سب سے بڑی حقیقتِ کبرا ہے وہ میری منزل ہے کوئی یوں سمجھئے کہ آج اگر انسان جو ہے کوئی مریخ پہ اپنی کمن ڈال رہا ہے تو کوئی کسی اور ستارے کی طرف تو مسلمان نے اگر وہ واقعی مسلمان ہو اور وہ اپنے رب کو پہچانتا ہو اپنی زندگی سے پوری طرح آگاہ ہو اور اسے معلوم ہو کہ میرا انجام کیا ہے تو اس کی منزل ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی ذاتِ گرامی اور وہ منزل اسے نصیب ہوگی اگر وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اگر اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے یہ ہیں اصل میں اللہ کو راضی کرنا اور اس میں کشمکش بھی ہے کشاکش بھی ہے جدوجود ہے ایک سٹرگل ہے اور وہ کیوں ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی اپنے اپنی منشاہ سے جیسے کہ وہ رب ہے آقا ہے ماسٹر ہے اس نے چاہا کہ میں ایک تخلیق کروں جسے اپنا نائب بناوں لیکن اس کی مخلوق میں سے ایک نے بغاوت کر دی اس نے کہا کہ یہ جس کو تو بنانا چاہتے تیرا فیصلہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح کام نہیں کرے گا فرشتوں نے بھی ذرا اعتراض تو کیا ہی تھا کہ ہم زیادہ تسبیح کرتے ہیں گویا ہم حق دار ہیں با الفاظ دیگر کھل کے بات نہیں کہی تھی لیکن کہیں تو تھی اب ضرورت محسوس ہوئی ایک امتحان کی ایک آزمائش کی تاکہ جو اللہ تعالی نے فیصلہ کیا ہے وہ ثابت ہو جائے کہ درست ہے شیطان پر بھی اللہ کا قول ثابت ہو جائے کہ اللہ نے صحیح فیصلہ کیا تھا اور اگرچہ کہ فرشتوں کا اعتراض معمولی نویت کا تھا لیکن یہ کہ ان کے دل کو بھی تسلی ہو جائے پوری طرح کہ انسان واقعی اس مقام کو حاصل کرنے کا اہل ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا یہ ہے امتحان یہ ہے سٹرگل کے جس میں انسان کو ڈالا گیا وگرنہ یہ کہ زندگی کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو اقبال نے کہی ہے ہم تو عام طور پر ساٹھ سال ستر سال کے حوالے سے اسے دیکھتے ہیں کہ تُو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نان آپ جاویدان پیہم جوان ہر دم جوان ہے زندگی اس لیے کہ انسان جو ہے یہاں آنے سے پہلے اس کی تخلیق ہو چکی ارواح کی صورت میں اور پھر اس کے بعد اس کے لیے دائمی زندگی ہے اس اعتبار سے آپ گوھر کریں تو دنیا کی زندگی ہے کتنی سی ایک وہ زندگی دیکھیں آدم علیہ السلام سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے وہ تخلیق کی گئی پھر آدم علیہ السلام تک تمام ارواح جو ہیں وہ تخلیق ہوئیں پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو وہ دنیا میں آنے کے بعد آج تک کتنا دور گزر چکا ہے اور اب سے بعد قیامت تک کتنا دور گزرے گا ہے تو یہ تو یہ ہیں کل دنیا کی زندگی کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ایک فرد کی زندگی کیا بنتی ہے لیکن وہ روح انسانی کی زندگی پھر اس کے بعد اس دنیا سے واپسی کے بعد عالم برزخ کی زندگی حیات برزخی اور پھر عالم آخرہ کی زندگی تو یہ ہے جاویدان پہ ہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی اقبال نے ایک اور مضمون بھی باندھا ہے ذرا وہ فارسی میں ہے اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالی قدیم ہے اور اس کے علم میں تھا کہ میں انسان کو پیدا کروں گا تو گویا میں تیرے اندر پہلے سے موجود تھا تیرے علم میں تھا تیرے ارادے میں تھا تیرے عظم میں تھا تو گویا میں تھا تو میں تو تیرے اندر بڑے آرام سے زندگی بسر کر رہا تھا تو نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے شوک میں اپنے اندر کے موتی کو باہر نکال کر پھینک دیا ہے با کنارہ برف گندی دوریاب دار خدرہ تو یہ ہے اصل میں انسان کی اصل حقیقت اور اس کی زندگی کی اصل حقیقت اور اس زندگی کے اندر یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک معمولی کترے کی معنی دے اگر وہ بیرے بے کراں ہیں جاویدان پہ ہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی تو اس کے مقابلے میں یہ بڑی ضعیف اور بڑی حقیر اور بہت مختصر سی زندگی ہے اگر اس پوری زندگی کا تصور ہو لیکن یہ زندگی بڑی اہم ہے اس کی آخری زندگی کے اعتبار سے کہ یہ اصل میں وہ امتیانی وقفہ ہے اس نے موت اور حیات کے یہ سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ وہ تمہیں جانچے پرکے آزمائے کہ تم میں سے امتیان کے میں کون سرخرو ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے اور یہ کہ محنت و جدوجود کے اعتبار سے کون اپنا مقام جو ہے اپنی محنت سے اس کا تعاین کرتا ہے تاکہ شیطان کا بھی جو ہے وہ اس کو بھی جواب پورا مل جائے اور فرشتے بھی مطمئن ہوتے ہیں یہ ہے وہ امتیان قلزمِ ہستی سے تو ابراہ ماندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتیان ہے زندگی اس امتیان میں سرخروی ظاہر ہے جیسے کہ میں نے شروع میں ارز کیا اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر دینے میں ہے اس کی رضا حاصل کر لینے میں اس کو خوش کر دینے میں ہے اب انسان اللہ کو راضی کیسے کرے اسے خوش کیسے کرے یہ ہے اصل میں وہ بنیادی سوال یوں تو اللہ تعالی نے انسان کو وہ صلاحیتیں دے کے بیجا دنیا میں اس امتیان میں کہ جن کی بنیاد پر انسان اپنے اندر جھانک کر گوھر و فکر کر کے تدبر کر کے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو جائے یہ موبائل والے حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو ذرا اگر آج ایک گھنٹے کے لیے ہم بند رکھیں امید ہے کہ ہمیں کوئی امرجنسی کال نہیں آئے گی تو میں ارز کر رہا تھا کہ کیا کریں کیا نہ کریں کہ اللہ راضی رہے یہ ویسے اللہ تعالی نے انسان کے اندر بھی ودیت کیا ہے انسان کو اللہ تعالی نے سماد دی ہے بسارت دی ہے عقل دی ہے یہ سب ٹو دیا اس لیے دیا تاکہ اسی کے ذریعے سے اس کی آزمائش ہو انسان کے اندر اللہ تعالی نے نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر دیا ہے لیکن دیکھئے اللہ تعالی رحیم ہے اللہ شفیق ہے ودود ہے غفور ہے اس کی صفت رحمت نے جوش مارا کہ کہیں میرا کوئی بندہ نادانی میں جہالت کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے ناسمجھی کی وجہ سے ایسے عمل کر کے نہ آ جائے کہ میں اس سے ناراض ہوں اور میری ناراضگی کے نتیجے میں وہ وہ عبدی خسران اور خسارے اور گھٹے سے دوچار ہو جائے چنانچہ اس نے انبیاء اور رسول بیجے جو ہمارے پاس اس کا پیغام لے کر آتے رہے کہ یہ اصل میں یہ کرو گے تو اللہ راضی ہوگا یہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالی ناراض ہوگا اور یہ افعال وہ ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچو گے تو اللہ راضی رہے گا یہ پیغام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے نمائندے لے کر دنیا میں آتے رہے جو کم و بیش سوہ لاکھ کے قریب تو انبیاء ہیں اور تین سو تیرہ رسول ہیں اور ان میں سے آخری یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا کامل پیغام لے کر آئے وہ آخر میں میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس کو اللہ تعالی نے خود کین الفاظ میں بیان کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس پورے سلسلہ انبیاء اور رسول میں کیا ہے تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کو قرآن مخاطب کر رہا ہے مدسر کے الفاظ سے یا ایوہ المدسر اس کے حوالے سے مفسرین کا تقریبا نجمہ ہے کہ یہ مدسر وہ شخص کے جو کمبل اوڑ کے بیٹھ گیا ہو یہ دو الفاظ ہیں مضمل اور مدسر انہی سے دو صورتیں بھی ہیں اور دونوں جڑی ہوئی بھی ہیں یہ جو رب ہمارا جو آپ نے ایک لیکچر سنا ہو گیا جب انسان اس دنیا میں اپنے وور و فکر کے نتیجے میں اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے تو جو اس کے ساتھ اس کی محبت ابر کے سامنے آتی ہے تو یہ دنیا ہیچ ہو جاتی ہے اب انسان کی توجہ دنیا سے کٹ جاتی ہے اور وہ اسی طرف اپنی توجہ لگا کے رکھنا چاہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آنشنائی جب اس رب سے آنشنائی ہو جائے تو اس سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ لذت انسان کو دو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے تو ظاہر ہے اس دنیا سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے اپنے رشتے تعلق ناتے کاروبار مصروفیات ان سے لا تعلق یہ جو لا تعلقی کی کیفیت ہے یہ حصل میں مضمل اور مدسر کی کیفیت ہے کہ گویا اب ادھر دل لگتا نہیں اب یہاں پر جو ہے وہ توجہ مرتق جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں اب تو ادھر ہی جیسے کہ آخری الفاظ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انتر رفیق العالی اللہ تو ہی ہے سب سے غمدار سب سے بڑا رفیق گویا دل تو پہلے ہی تیری طرف آنے کو بے قرار تھا تو نے کوئی ذمہ داریاں لگا دی تھی جس وجہ سے میں مصروف تھا آج اگر پیغام آیا ہے تو میں تو پہلے ہی بے چیند ہے یہ جو کیفیت ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداء میں بھی تاری تھی اور آپ ہر طرف سے توجہ ہٹا کر کوئی آپ جو بکل مال لیتا ہے آدمی کہ کوئی نہ ڈسٹرب کرے کوئی تنگ نہ کرے اور دل ڈونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں یوں ہی تصور جانا کیے ہوئے یہ جو کیفیت ہے یہ مددسر اور مضمل کی کیفیت ہے یہ کیفیت اپنی جگہ پہ کتنی عالی کیوں نہ ہو ذہن کے ساتھ ہے ایک ذہنی مشک ہے ایک تصوراتی جو ہے وہ معاملہ ہے عمل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں چنانچہ دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ مبارکہ سے مخاطب کرنے کے بعد عمل کی طرف حمادہ کیا گیا ہے صورہ مضمل میں فرمایا یا ایوہ المضمل کم اللہ علیہ اللہ قلیلہ اب یہ ارتکاز کی ایک دوسری صورت اختیار کیجئے جس کے اندر تحریکیت ہے جس کے اندر حرکت ہے جس کے اندر مومنٹ ہے اور وہ کیا ہے آپ رات کو کھڑے ہوا کریں اس میں قیام بھی ہے رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے کیفیتیں بدلیں گی کبھی جو ہے ادھر توجہ ہے تو کبھی ادھر توجہ ہے یہ کیفیت اب بدلتی رہے گی اور اس میں جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کو پڑھئے یہ ابتدا ہے اس حمل کی طرف متحرک کرنے کے لئے اس لئے کہ آپ ابھی اس کیفیت میں ہیں لیکن اس سے آگے تو آپ پر ہمیں ایک بہت باری بوجھ اتارنے والے ہیں بہت باری کام بہت باری ذمہ داری بہت بڑی جو لیبر ہے وہ آپ کو کرنا ہے اس کے لئے ابھی سے جو ہے اس کام کا آگاز کر دیجئے گویا یہ تعلق محل اللہ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کہ حرکت کی طرف پہلا قدم ہے جو رات کا قیام ہے تعلق محل اللہ تو مزمل اور مدسر کے الفاظ میں جلک رہا ہے کہ موجود ہے اسی طرف توجہ لگانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ کہ اب عملی اقدامات کی طرف پہلا قدم یہ ہے کہ اب نماز اور وہ بھی رات کی اور وہ بھی ایک تہائی رات یا دو تہائی رات یا نصف رات یہ کیجئے اس لئے کہ ایک بڑی باری ذمہ داری آپ کی طرف آنے والی ہے اس ذمہ داری میں سے پہلی ذمہ داری تو وہ ہے کہ جو یوں سمجھئے کہ اگر انسان کا اتنا مضبوط تعلق اللہ تعالی کے ساتھ قائم ہو جائے تو پھر یہ ناممکن ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے جیسے کہ حادث میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا اور صاف کامن سنس کی بات ہے یہ وہ افعالیں جو انسان انسانوں سے بھی چھپ کر کرتا ہے اگر وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے یہ کرتے ہوئے اس کا آتھ کام جائے گا اس وقت کم از کم یہ چیز اس سے وہ غافل ہوتا ہے تو اگر انسان کا اتنا مضبوط تعلق اللہ سے قائم ہو گیا ہو وہ لذتِ آشنائی اسے حاصل ہو گئی ہو تو اب جانتے بوجھتے ہوش و آواز میں شعور کے ساتھ وہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرے یہ ممکن نہیں ہے اصل میں یہ وہ پہلا پیغام ہے یہ وہ پہلا حکم ہے یہ وہ پہلا باری بوجھ ہے اور یہ امتیان کا وہ پہلا قدم ہے یا یوں کہلی یہ پہلا پرچہ ہے کہ جو نو انسانی کے سامنے رکھا گیا اور وہ ہر رسول ہر نبی نے آکے اپنی امت سے یہی کہا یا قوم ابود اللہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کے غلام بن جاؤ اللہ کی فرما برداری کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو اور یہی آکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا یوں ناسو عبدو ربکم اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو یہ عبادت اسی کو آپ اس کے لیے مختلف جو ہے وہ نام رکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں مختلف اسالیب میں اس کو بیان کیا ہے کہیں تقوی جسے آپ کہتے ہیں تقوی کیا ہے تقوی ہے بچنا بچنا کس سے اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا اللہ کو ناراض کرنے سے آپ بچنا جس کے نتیجے میں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جانا یہ ہے تقوی ہے اطاعت کیا ہے اللہ کے ہر حکم کو دل و جان سے ماننا اور اس پر عمل کرنا یہ اطاعت ہے اور آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں یہ تقوی کا لفظ کتنی جگہوں پر استعمال ہوا بار بار ہر صفحے پر آپ کو تین تین بار مل جائے گا اطاعت کتنی دفعہ آتی اللہ و آتی الرسول اسی طرح اسلام اسلام کا مطلب بھی ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا کسی کے حوالے کر دینا گویا آپ نے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دینا گویا آپ نے اپنی مرضی ختم کر کے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دینا یہ اسلام ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی پھیرو اور جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے سامنے اللہ کا یہ مطالبہ پیش کیا اور بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں تیار ہوں آپ کرگز یہ ففعل ما تو امر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلمہ اسلامہ جب وہ دونوں بات قبول کر گئے دونوں نے گردن جھکا دی دونوں نے بات مان لی یہ ہے اسلام تو خواب اسلام کہیں تقویٰ کہیں یا یہ کہ اس کے لیے جو ہے وہ اطاعت کا لفظ استعمال کریں عبادت کا لفظ استعمال کریں سب کا معنی کیا ہے کہ اللہ کا حکم توڑنا نہیں ہے اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کیا جائے اور جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اسے رک جائے اور اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اگر اللہ کا ایک حکم بھی انسان جان بوجھ کر توڑے دیکھ ہوگیا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہوئے توبہ کا لیکن ایک انسان توڑے اور توڑتا رہے زندگی میں تو وہ ایک عمل بھی جو ہے اس کے پورے فکر اور اس کے پورے کردار کا عیاطہ کر کے اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہے کیوں نہیں جس نے ایک بھی خطا کی ہو اور وہ خطا اس پر چھا گئی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تو وہ ایک خطا بھی اس کو جہنم میں لے کے جانے کے لیے کافی ہے اور وہاں ہمیشہ رہ گا ہے اور بلکل یہ بات یوں سمجھئے کہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو دس حکم دیئے ہیں وہ آٹھ اللہ کے حکم مان رہا ہے دو نہیں مان رہا ہے آپ اپنے دل میں حساب لگائیے کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آثارٹی اس نے اللہ کو نہیں دی ہے آثارٹی اس نے اپنے پاس رکھی ہے اللہ کے وہ آٹھ احکام جو اس کے نفس پر گران نہیں تھے وہ اس نے مان لیے اور وہ دو حکم جو کسی وجہ سے اسے تنگ کرتے تھے جو اس کے لیے خلاف تھے اس کے نفس کے تقاضے کے خلاف تھے یا اس کے ماحول کے خلاف تھے وہاں اس نے اپنی آثارٹی استعمال کر دی کہ یہ دو میں نہیں ماننے تو اس کا رب پھر حقیقتاً کون ہوا ہے اللہ ہوا یا اس کا اپنا نفس آپ نے دیکھا نہیں اس کو کہ جس نے اپنا الہ اپنی خواہش کو بنا کے رکھا ہوا ہے تو اپنی خواہش کو انسان الہ کیسے بناتا ہے اسی طرح تو بناتا ہے کہ آثارٹی اس کو دے دیتا ہے اللہ کی طرف سے دس حکامات آئے اب وہ چھلنی اس کے آتھ میں ہے کہ ان میں سے کون اسے پسند ہے کون اسے پسند نہیں اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں بلکہ یہ چیز اللہ کے غزب کو بڑکانے والی ہے کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور دوسرے کا انکار کرتے ہو اور اس کی کیا سزا ہے جو یہ حرکت کرے تم میں سے سوائے اس کے کہ دنیا میں اسے زلیل کیا جائے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت میں سب سے زیادہ شدید عذاب میں اسے ڈالا جائے ہم تو اللہ کو راضی کرنے چلے تھے لیکن اس طرز عمل کے نتیجے میں اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ کافروں سے بھی بڑھ کر شدید عذاب میں ڈال دیتا ہے اس لئے کہ یہ تو چکر بازی تھی یہ تو وہ حرکت ہے کہ جو لوگ آن طور پر اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں انکم ٹیکس والوں کے ساتھ کرتے ہیں یا یہ کہ کسی اور اس طرح کے ادارے کے ساتھ کرتے ہیں تو تم نے کہا اللہ کو بھی انہی پر قیاس کر رکھا تھا اس کو چکر دینے کی کوشش کی تھی تو یہ تو اللہ بڑا اس پر پھر اس کا غصہ بڑکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ راضی ہو تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جملہ جو بھی احکامات ہیں فرمودات ہیں فرامین ہیں ان کی پابندی کی جائے اور جانتے بوچھتے اس کا کوئی حکم نہ توڑا جائے اب آئیے اس سے آگے جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ آپ تو ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آپ پوری مخلوقات میں وہ جو ویسے بھی انسان اخصر تقویم ہے لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خلق عظیم پر آپ کی تخلیق کی گئی ابھی آپ پر وحی کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا تب بھی نہ آپ بتوں کی پوجہ کرتے تھے نہ شراب نوشی کرتے تھے نہ کسی اور طرح کی شرکی علائش میں ملوث تھے زندگی میں کبھی ایک دفعہ کوئی سطر کھلنے کا امکان پیدا ہوا تو اس میں بھی آپ پر بہوشی تاری ہو گئی آپ تو اس طرح آپ کی تخلیق تھی لہذا وہاں بات اس سے اگلی اگلے مرلے سے شروع کی گئی یہ عبادت والی بات کو وہاں پر محضوف رکھا گیا یا یو المدسر سے آگے بعد جو شروع کی فرما کم اب اس قیفیت سے نکلیے فانظر اور لوگوں کو خبردار کیجئے اب یہ دیکھیں اس خبردار کے لفظ کے پیچھے ایک پوری حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو امتیان کے لیے بھیجا اور شیطان نے آ کر لوگوں کو غافل کر دیا اس مختصر سی زندگی کوئی اس نے اتنا پھیلا دیا اتنا مزین کر دیا اتنا خوبصورت بنا دیا اتنی چمک دھمک اس کے ساتھ رکھ دی کہ لوگ اس زندگی کے اندر گم ہو گئے اللہذین از اللہ سایوہم فی الحیات الدنیا وہم یکسبون انہم یکسنون سنا وہ بیچارے کہ جن کی کل محنت اس دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے تو بڑی سپیشلائزیشن کر لی ہے آپ نے بڑا ہم نے ترقی کر لیا چار چاند لگا لی ہے لیکن یہ کہ کل اس دنیا میں گم یہ آمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں لوگ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور انہیں کوئی چنتہ ہی نہیں ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اصل زندگی اس کے بعد والی زندگی ہے اور وہ اس روش کے نتیجے میں ایک عظیم ہلاکت ایک عظیم تباہی اور ایک بربادی سے دو چار ہونے والے ہیں تو آپ اٹھئے آپ تو ہمدرد ہیں آپ یتیموں کا خیال کرتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں تو دیکھئے پوری نو انسانی آگ میں جا رہی ہے تو ان کی ہمدردی ان کی محبت میں اٹھئے اور انہیں وان کیجئے خبردار کیجئے کہ تم بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول اصل میں بھیجے اس مقصد کے لئے لوگوں کو وان کر دیا جائیں سورہ نصہ میں فرمایا رسول مبشرین ومنظرین لیاللہ یکون لنناس علاللہ حجتن بعد الرسول اللہ نے رسول بھیجے جو خوشخبریاں دیتے تھے لوگوں کو جو اچھی عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبریاں دیتے تھے اور خبردار بھی کرتے تھے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں آخرت میں کوئی دلیل باقی نہ رہے اللہ وہاں کسی بش کو پکڑے کہ تُو نے اتنا ظلم کیا لاکھوں کروڑوں انسان تُو نے قتل کر دیے اپنے پاگلپن کی وجہ سے اور وہ کہے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا زندگی کا فلسفہ یہ تھا کہ بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ مسیح علیہ السلام نے جو اللہ کے بیٹے تھے اپنی قربانی دے کر تمام نو انسانی کے گناہوں کا کفرہ ادا کر دیا اب تم جو مرضی کرو تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی اس میں میں اپنی مرضی چلا ترہا مجھے تو پتہ نہیں تھا اور فلاں فلاں مسلمانوں میں سے میرا دوست تھا اس نے تو مجھے کبھی پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں تو گویا یہ نو انسانی جو ہے جس تباہی کی طرف جا رہی ہے ایسا نہ ہو کہ اسے پتہ نہ ہو وہ غفلت میں ماری جائے اگرچہ کہ یہ دلیل اللہ کے ہاں اس بنیاد پر رد ہو سکتی ہے کہ کیا تجھے اللہ نے ضمیر عطا نہیں کیا تھا اس کے اندر نیکی اور برائی کی جو ہے وہ صلاحیت ودیت نہیں کی تھی کوئی تمہیں اپنے اندر سے کوئی آواز نہیں آتی تھی یہ سماد بسارت اکل کامن سنس جو تمہیں دی تھی اس کی بنیاد پر کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کیا ہے یہ عقیدہ تمہیں فرسودہ معلوم نہیں ہوتا تھا بڑھ کر محبت کرنے والا ہے اپنے رسولوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا تاکہ ابو جہلوں کو اور بوشوں کے کان کر دیے جائیں کہ دیکھو تم اس روش کے نتیجے میں ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہو اسی کو کہتے ہیں شہادت الناس تاکہ لوگوں کے اوپر گواہی اللہ کی گواہی قائم ہو جائیں دنیا میں بھی یہ اللہ کا دین ہے اس پر عمل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیں اور آخرت میں بھی کہ جہاں پر وہاں اگر کوئی وہ بہنہ بنائے تو اللہ تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ یہ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا دین کا اللہ تو کس بات سے راضی ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ تھا راضی تو تجھے میں بھی کرتا ہے اور کرنے کی کوشش کرتا تھا تجھے پتہ نہیں میں عرفات میں لوگوں کو پانی پلاتا تھا جب ابھی پائی پلانیں نہیں تھی میں آجیوں کی خدمت کرتا تھا تیرے گھر کو آباد رکھتا تھا اللہ تاکہ تُو راضی ہو جائے اور اگر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ تُو نمازیں پڑھنے سے راضی ہوتا ہے اور بتوں کو توڑنے سے راضی ہوتا ہے تو میں وہ بھی کرتا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں تو اللہ تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کریں ہاں جی یہ تو یہ کہہ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ ہاں اس سے پوچھئے وہ جو بارش کا دن تھا اور تیرے دروازے پر کسی نے دستک دی تھی اور تُو نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ بہت ہی کوئی ضرورت مند میرے دروازے پر آیا ہے اور خدا کی قسم جو مانگے گا دوں گا اور تُو نے دروازہ کھولا تو میں کھڑا تھا تجھے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالی ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے اور تُو نے میری بات پر کان نہیں دراتا ہے پوچھئے اس سے اب اس کی گردن جھوک جائے گی کہ نہیں جھوک جائے گی تو یہ گوئے اللہ کی طرف سے شہادت قائم ہو جائے گی ابو جیل پر کس کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہے وہ مضمون جو سورہ حج میں بھی آیا سورہ بکرہ میں بھی آیا اے مسلمانوں تمہیں اسی طرح ہم نے درمیانی امت بنایا ہے یعنی ایک طرف مخلوق خدا ہے دوسری طرف اللہ کا پیغام ہے تم درمیان میں ہو امت وسط ہو تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ اور سورہ حج میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ وَجْتَبَاكُمْ اس نے تمہیں پسند کیا ہے چُنا ہے اور یہاں پر میں یہ بھی ارز کروں آپ اور مجھے بھی چُنا ہے جب ہمیں مسلمان والدین کے گھر پیدا کیا تو یہ کس کی چائز ہے وہ ہمیں اگر سکھوں کے گھر پیدا کرتا تو آج آپ اور میری قیفیت کیا ہوتی کوئی ضروری تھا کہ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہوتے کلمہ گو ہوتے بلکہ یہ کہ وہ ہی ہوتے کہ جو وہ ہیں تو یہ تو اس کی اناعیت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں ہماری روح کو ایک مسلمان کے گھر میں جو ہے وہ بیجایا تو یہ بھی اصل میں اللہ کا اجتباہ ہے اس نے تمہیں چُنا ہے کیوں چُنا ہے لِيَقُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تَاكِ رَسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے وَتَقُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ اور تم سارے لوگوں پر گواہ بن جاؤ تو اب آپ سوچئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب میں بھیجے گئے اگر ابو جیل کی بات وہاں سچ ثابت ہو جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہی پیش نہ کر سکیں تو اللہ کا پیغام کے نہ پہنچنے کی ذمہ داری کس پر آ جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر پھر ہوتا کیا ہے کچھ اندازہ ہے اللہ کا پیغام نہ پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے بہت دور کی بات اللہ کے پیغام پہنچانے میں کوئی ادنا سی کمی رہ جائے اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی ذمہ سے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس حد تک پہنچایا اس حد تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اس قوم کو اب عذاب دینا ہے اور اللہ نے یہ فیصلہ تب ہی کیا ہوگا جب پیغام ان کے دلوں تک پہنچ چکا ہوگا تو یونس علیہ السلام کی محنت میں کوئی کمی تھی اس کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا کہ ہم نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ان پر جو مایوسی کی کیفیت تاری ہوئی اس دکھ میں رنج و علم میں وہ جس جگہ پہ متعین کیے گئے تھے جہاں پر رسول بنا کے بیجے گئے تھے اس جگہ سے نکل کھڑے ہوئے اللہ کی اجازت آنے سے پہلے صرف اتنی سی بات تھی وہ بھی غیرت دینی ہی تھی اللہ ہی کی محبت تھی کہ جس میں وہاں سے نکل گئے کہ قوم نے اللہ کا پیغام نہیں مانا اور اب اس عذاب سے دو چار ہونے والی ہے نتیجہ کیا نکلا کہاں پہنچے مچھلی کے پیٹ بات کتنی سی تھی اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی پورا پیغام ہی نہ پہنچائے تو اس کے ساتھ کیا ہو اور یہ میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے اور جانے سے پہلے اپنی یہ ذمہ داری اپنی امت کو منتقل کر کے جا چکے یاد ہے خطبہ حجت الویدہ آپ کی ذمہ داری تھی پہنچانا یا یور رسول بلغ ما انزل علیکہ میر ربک اے رسول جو آپ پر نازل کیا گیا اسے پہنچائیے لہذا جب آخری خطبہ دیا ہے تو پوچھا الہل بلغتو لوگو سنو توجہ سے سنو کیا میں نے پہنچا دیا اور سوالاک کا مجموع تھا جس نے گوائی دی اِنَّا نَشْحَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَعَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَسَخْتَ الْأُمَّةَ وَقَشَفْتَ الْغُمَّةَ اے اللہ کے رسول ہم گوائی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا ہے آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا اور امت کی بہیخائی کا حق ادا کر دیا اور آپ نے برائیوں کے پردے چاک کر کے جو شیطان نے ان کو شگر کوٹیٹ کیا ہوا تھا ان کا کوٹ اتار کر ان کی اصل حقیقت ہمارے سامنے منکشف کر دی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا اللہم مشہد اے اللہ تو بھی گواہ رہے نا یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری بات ان تک پہنچا دی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندو کا بوجھ اتر گیا لیکن وہ بوجھ کس کے کاندو پر منتقل ہو گیا چنانچہ اگلے الفاظ کیا ہیں پس اب جو یہ موجود ہے جس نے گواہی دے دی کہ مجھ تک پہنچ گیا ہے اب وہ پہنچائے اس تک کے جو ابھی تک غائب میں ہے جس تک یہ پیغام نہیں پہنچائے یہ ہے وہ انذار خبردار کرنا وان کرنا اور اس کے لیے پہنچانا اور اس پہنچانے کے لیے کوئی عالم فاضل ہونے کی بھی قید نہیں لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بلہو انی والاو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت ہو گویا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کوئی اس سے مستثنا بھی اب یہاں سوچئے کل کوئی اندرہ گاندی کوئی راجیب گاندی کوئی واجپائی کوئی بوش کوئی بلیئر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوکے کہیں مجھے نہیں پتا تھا اسلام کے مجھے عرب ملوکیت کا تو پتا ہے مغلیہ ادوار میں جو کچھ ہوتا رہا وہ تو معلوم ہے اسلام کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں تو وہ تو جو اس پہ بیٹے گی سو بیٹے گی وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور بنیاد پہ وہ آ جائے گا گرفت میں لیکن یہ کہ وہ مسلمان جو اس وقت موجود ہوں گے دنیا میں جن کے دور میں وہ رہے ہوں گے تو وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے اور اصل میں یہ مسلمانوں کی بنیادی طور پر تو اجتماعی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے رسول نے جو ایک معاشرہ بنا کر دنیا کو دکھایا تھا اس معاشرے کو قائم رکھتے تو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جیسے یوں سمجھئے کہ کیمنزم دنیا میں آیا تو اس کی تبلیغ کی ضرورت نہیں تھی وہ اس کا عمل ایسا تھا کہ لوگ دور دور تک اس سے متاثر ہوتے چلے گئے اسی طرح نظام اگر قائم ہو تو اس نظام کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس کی برکتیں دیکھتی ہیں اپنی آنکھوں سے اور اس کی عظمت کی قائل ہو کر اسے قبول کرتی ہیں ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا مولانا تاریخ جمیل صاحب نے تبلیغی جماعت کے ایک بہت ہی خوشبیان مقرر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش اجتماع تھا اس سے واپسی ہو رہی تھی واپسی کے دوران ایک انگریز جو ہے ان کی نشست کے ساتھ بیٹھ گیا ہم نشست ہو گیا کہہ لیجئے تو کہتے ہیں کہ میں نے اس پر اپنی پرانی انگریزی تعدہ کرنا شروع کی اور تبلیغ نے جوش مارا تو پاتے کرنا شروع کیوں اس سے اور میں حیران ہوا کہ اس کو ہر بات بہت پسند آ رہی تھی اور میں سمجھتا تھا کہ انشاءاللہ کراچی پہنچنے سے پہلے پہلے میں اس سے کلمہ پڑھوال ہوں گا اچانک میرے موہ سے ایک بات نکل گئی میں نے کہا کہ اسلام میں شراب ہے رام ہے وہ اچھل پڑا اس نے کہا میں کاروباری آدمی ہوں جنوبی افریقہ بھی گیا ہوں ورسٹ انڈیز بھی گیا ہوں فلاں بھی گیا ہوں فلاں بھی گیا ہوں لیکن جس جو بہترین شراب مجھے کراچی میسر آتی ہے دنیا میں کئی اور نہیں مرتی تو مولانا کہتے ہیں میری نگائیں جھک گئیں میری تبلیغ بند ہو گئیں اور پھر مجھے مزید کچھ کہنے کی ہمت توفیق ہی نہیں تو یہ ہے وہ اہمیت اس معاشرے کی اور یہ ہے وہ تیسرا فرض کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَرَبَّكَ فَقَبِّرُ صرف انذاری نہیں کرنا اس معاشرے کے اندر اگر ابو جہل ہے تو یہاں پر کوئی بلال بھی ہے غلام بھی ہیں اگر یہ بڑے لوگ سیدھے نہیں ہوں گے نظام پورا ٹھیک نہیں ہو گا تو یہ غریب مسکین جو ہے جو دور وقت کی روٹی جن کو میسر نہیں ہے یہ دین پر کیسے حمل کریں گے کمزور لوگ بھی تو ہیں نا لہذا اس پوری سوسائٹی کا مو اللہ کی طرف موڑ دیجئے تاکہ وہ اجتماعی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کمزور لوگ بھی اس طرف آرام سے چل سکیں وَرَبَّكَ فَقَبِّرُ کا مطلب یہ اپنے رب کو بڑا کیجئے یہاں اور لوگ بڑے بنے بیٹھے ہوئے ہیں جب تک فیراؤن موجود ہیں جب تک کسی کمزور آدمی کے لیے اللہ کی عبادت کرنا ممکن نہیں قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بنے اسرائیل کی ایکسیت ایمان نہیں لائی تھی فیراؤن کے خوف کی وجہ سے اب وہ فیراؤن نے جو ہے پہلے قارون کی صورت میں جلوہ گری کی ہے دنیا میں ایسا معاشی نظام کہ جس کے نتیجے میں ہر انسان کو بس غم روزگار ہے کہ جو کھائے جا رہا ہے اس کے علاوہ اسے کوئی فکر نہیں دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا ایک وہ کیفیت ہے کہ دل ڈونٹا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے یوں ہی تصور جانا کیے ہوئے اور ایک یہ کیفیت ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا یاد تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے اور اہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کے جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش اس دور میں ایک انسان زندگی گزار رہا ہے اور اس زندگی کے دوران جو ہے اس کی توجہ ظاہر ہے معاش کی طرف ہوگی اب تو زندگی ہی ایسی ہے وہ تو سو ہی چھوڑیے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ ایک بنا لیتا تھا حجرہ اور اس کے اندر دو مٹی کے برتن رکھ کر زندگی گزار جاتا تھا اب شہر کے اندر آپ تصور کر سکتے ہیں یوٹیلیٹی بلز ہیں اور چیزیں جس کے بغیر زندگی محال ہیں اب بجلی نہیں ہوگی تو کوئی زندگی کیسے رہ گا ہے تو بجلی ہوگی تو اس کا بل ہوگا کیا نہیں ہوگا تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو وہ کیسے اللہ کی طرف توجہ کریں لہذا پورا معاشرہ ایسے بناو کہ جہاں یہ معاشی نظام جو ہے عادلہ نہ ہو ہر ایک کو اس کا حق پہنچ جائے کچھ نہ کچھ کم از کم یہ کہ زندگی گزارنے کا وسیلہ تو ہو جائے تاکہ وہ اپنی توجہ بھی اللہ کی طرف لگا سکے تب اللہ بڑا ہوگا وَرَبَّكَ فَقَبِّر اپنے رب کو بڑا کیجئے ہاں اگر انگریز کو بھی پتا ہو کہ یہ جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے اسے خود بھی اس کا مانہ نہیں پتا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا یہ مجھے چیلیج نہیں کر رہا ہے یہ توتے نے رٹ لیا ہے کہ شکاری کے جال میں نہیں آئیں گے اور اگر آئیں گے تو پھڑ پھڑا کے اڑ جائیں گے یہ اس نے رٹا ہوا ہے اس سے زائد کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے یہ سنا ہوا ہے آپ نے کوئی بندہ جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ جنگل کے اندر بہت سے توتے جو ہیں وہ جال کے اندر گریفت آرہیں اور اسے بڑا ترس آیا اس نے ان کو پکڑا گھر لے گیا دانا پانی ڈالا اور انہیں قید میں رکھ کر یہ سبق پڑھایا کہ شکاری کے جال میں نہیں آئیں گے اگر آئیں گے تو پھڑ پھڑا کے اڑ جائیں گے جب سب کو یہ سبق یاد ہو گیا تو اس نے آزاد کر دیئے وہ ایک وقت کچھ عرصے کے بعد پھر سفر پہ جا رہا تھا دیکھا سارے توتے جنگل میں اس قیدی کے جال میں فسے ہوئے ہیں اور کورس میں گا رہے ہیں کہ شکاری کے جال میں نہیں آئیں گے اگر آئیں گے تو پھڑ پھڑا کے اڑ جائیں گے تو اسی طرح اگر انگریز کو معلوم ہو کہ ان کے اللہ اکبر کا مطلب انہیں نہیں معلوم انہوں نے توتے کی طرح ایجاد کر لیا ہے تو پھر تو کوئی پرواہ نہیں لیکن یہ کہ اگر یہ واقعی شعور کے ساتھ کہا جائے تو یہ یقیناً کلمہ بغاویت ہے اس لئے اقبال نے کہی تھی وہ بات کہ پرواز دونوں کی اسی ایک فضاء میں اور الفاظ و معنی میں تفابط نہیں لیکن ملا کی آزان اور ہیں مجاہد کی آزان اور اب جو شخص اللہ وجل بصیرت سوچ سمجھ کر اللہ کو راضی رکھنے کے لئے زندگی بسر کر رہا ہو تو اس کے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوگا ملا والا یا مجاہد والا وہ پھر واقعی اس کی زندگی کے اندر اللہ کو بڑا کرنے کی جد و جود ہوگی جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے ویسے اقبال نے ایک اور بات بھی کہی میں نے کہا تھا نا کہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے آخر فرشتوں کی ہوتے ہوئے اللہ نے انسان کو بنایا اور فرشتوں نے کہا تھا ہم تسبیح کرتے ہیں اللہ نے کہا نہیں تم نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں تو کہتے ہیں یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آگوش میں تسبیح و مناجات یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست یہ مذہب ملاہ و جمادات و نباتات کہ ایک یا تو وسط افلاق میں تکبیر ہو اللہ اکبر کا نعرہ ہو یا خاک کی آگوش میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ وہ اور ان میں فرق کیا ہے یہ جو وسط افلاق میں تکبیر والا کام ہے یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے ان کا مسلک ہے ان کا طریقہ کار ہے جو اپنے مقام سے آگاہ ہیں خود آگاہ ہیں اور نمبر دو خدا مست ہے اللہ کی محبت میں گرفت آئے ہیں اور وہ جو دوسرا تسبیح والے ہیں وہ مذہب ملاع و جمادات و نباتات اس لئے کہ ہر شہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی اللہ اور انسان بھی اگر تسبیح کرنا شروع ہو جائے جو اشرف المخلوقات ہے تو اس میں تو پتوں میں اور درختوں میں اور اور چیزوں میں کیا فرق رہے جائے جمادات و نباتات اور انسان میں پھر کیا فرق رہے جائے اس لئے کہا کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر اللہ کی بندگی کرنے کا مقام اس کو سجدے کرنے کا مقام اس کی تسبیح کرنے کا مقام کوئی اور ہے اور اللہ سے محبت اور عشق کرنے کا مقام کوئی اور ہے مقام عاشقی دیگر اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو واپس لے جاؤں ایوہ المددسر کی طرف دیکھئے وہ بھی ایک محبت کی کیفیت ہے کہ جہاں انسان ار طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے محبوب کی طرف اپنی توجہ مرتقس کی ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک محبت کی کیفیت ہے جہاں انسان اپنے محبوب کے لئے قربانیاں دے رہا ہے فرق کیا ہے سادہ سی ایک مثال دیتا ہوں میر تکی میر کو سنا ہو گیا روتا ہی رہتا ہے میں زندگی میں اردم روتا ہی رہا ہوں کرتا کچھ نہیں رہا ہوں روتا ہی رہا ہوں اور مجنو کو بھی سنا ہو گیا ہے یا وہ فراد تھا جس نے نیر نکالی تھی دودھ کا فراد اس نے نیر نکالی تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو محبوب کے لئے روتے ہی رہتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ اسلام ہمیں کون سا عشق سکھاتا ہے جب انسان اس عشق پہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے عشق کرتا ہے اللہ تو محبت کرتا ہے ان سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفحے باندھ کر جیسے سیسا پلایو دیوار اور اقبال نے بھی اسی عشق کی تلقین کیے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اندائرہ ہے لوگ کہتے ہیں روشن ہی آگئی روشن خیال ہی آگئی اندھیر نگری ہے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے اور یہ قوت عشق سے ہوگا ہے تو مقام بندگی دیگر مقام آشقی دیگر زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بے شازان خواہی اگر نوریوں سے فرشتوں سے مجھے سجدہ چاہیے ان خاکیوں سے سجدہ بھی چاہیے لیکن سجدے سے بڑھ کر بھی کچھ چاہیے اور وہ جو بڑھ کر چاہیے وہ کیا ہے شہادت بر وجود خود زے خون دوستان خواہی اپنے وجود کی شہادت مجھے اپنے ان دوستوں کے خون سے درکا ہے امتیان تھا نا زندگی زندگی کیا ہے امتیان اس امتیان میں کامیابی کے آخری زینہ کیا ہے شہادت شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کچھ آئے گی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جس دل کے اندر جس نے نہ کبھی جنگ کی نہ جنگ کرنے اللہ کے لئے جنگ کرنے کی خواہش اس کے دل میں تھی اور مر گیا ماتالا شعبت من النفاق وہ نفاق کی ایک قسم پر مرا ایمان پر نہیں مرا یہ ہے وہ شہ کے جس کا پھر حکم دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت شروع میں پڑھی گئی تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے الہدا اور دین حق دے کر تاکہ وہ اس کے دین کو پوری زندگی کے اوپر غالب کرے وربک فکبر اس دین کا اظہار ہو جائے پوری زندگی کے اوپر اسی کا حکم پھر آپ اور مجھے دیا گیا ہے شرع لکم من الدین ما بسا بہی نوخم والذی اوخینا الیکا وما وسینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان عقیم الدین ولا تتفرقو فی اسی کا حکم نو علیہ السلام کو تھا اور اسی کے جو ہے حکم دیا گیا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور وہی ہے مسلمانوں تمہارے لیے راستہ مقرر کیا گیا ہے کہ اس دین کو قائم کرو اور دین کے قائم کرنے کے معاملے میں باہم متفرق مت ہو اور جو اس راہ میں رکاوٹ بنے ان کے خلاف جد و جود کرو جہاد کرو کتال کرو جب تک کہ ان کا پھیلایا ہوا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے یہ حکم ہے کہ جو قرآن میں آئے جو ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا جو ہمیں راستہ دکھانے کے لیے آیا اب اس سے کم میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتے اگر اسے راضی کرنا چاہتے ہیں اس کو اگر راضی کرنا ہے تو یہ کرنا ہی ہوگا اور اس کا تعلق دیکھئے اوپر نظام اگر ٹھیک نہ ہو جب تک کہ وہ کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو چکا ہو تو ایک فرد کو ذاتی حیثیت میں بھی اللہ کی بندگی کرنا مشکلی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے آج ہم میں سے کون ہے جو یہ کہ سکے کہ میں سوت سے پوری طرح بچا ہوا ہوں سوت کی گھر تو ہر کسی کے اندر جائے رہی ہے پوری معیشت سوت کے اندر جھکڑی ہوئی ہے آج کون ہے جو یہ کہ سکے میں فاشی اور یانی کی جو بھی گندگیاں ہیں ان سے محفوظ ہوں اب باہر جائیں گے کیسے آنکھوں کی حفاظت کریں گے تو باطل کے اقتدار میں تقوی کی عارضو کتنا حسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم ایک اس اعتبار سے سوچیں کہ عبادت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا دین قائم نہ ہو نمبر دو جو شہادت کا حق ہے دنیا پر اتماع میں حجت ہو جائے وہ میں نے آپ کو گورے کی مثال دے دی تاریخ جمیل صاحب کے ساتھ جو مسئلہ پیش ہے ہم ان پر کیا حجت قائم کریں گے وہ ہم پر حجت قائم کر دیں گے اے اللہ یہ تو ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جمہوریت ٹھیک ہے یا سوشلزم ٹھیک ہے مائرین ہم سے منگوایا کرتے تھے اپنے ادارے چلانے کے لیے ہمیں کیا توقع تھی کہ ان سے کوئی خیر ملے گا یہ ہوا کرتا تھا کہ پورڈر کونسی قسم کا لے کے آئیں گے اگر آئیں گے تو کتو سے ہم ان کے بیگ زنگوایا کرتے تھے تو شہادت ان کی ہم پر قائم ہو رہی ہے ہماری ان کے اوپر کیوں اگر نظام قائم ہو جائے تو ہماری شہادت ان پر اس کی بھی مثال دے دوں پرانے زمانے کو چھوڑیے ابھی کی لیجئے یہ ہمارے پڑوس میں طالبان نے اسلامی حکومت قائم کی تھی ابھی نظام تو بہت دور تھا وہاں پر آپ کے جسٹس جاوید اقبال ایک دفعہ گئے کوئی سات آٹھ دن کا انہوں نے دورہ کیا واپس آ کر انہوں نے پشاور میں انٹرویو دیا ہے کہ اگر دو چار مسلمان ملکوں میں اسی طرح کی حکومتیں قائم ہو گئیں پوری دنیا میں اسلام پھیل جائیں اب دیکھئے یہ مولانا سمیل لگتا بیان نہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں نہیں ڈاکٹر اسرار حیمن صاحب کا کہہ کس کی بات کر رہا ہوں اور ان کے نظریات تقائد سے آپ پوری طرح واقع ہیں تو جب کسی سوسائٹی کے اندر اللہ کا دین غالب ہو جائے تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں اس کی جلک آپ کے سامنے اس ایک مثال سے آ جاتی ہے کہ جب جسٹس جاوید اقبال یہ کہتا ہے کہ اگر دو چار اور ملکوں میں ایسا نظام قائم ہو گیا تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے اس لیے کہ دنیا کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے حقوق کے نام پر دھوکہ ہو رہا ہے سب سے بڑی بدماشی مغرب جو ہے عورتوں کے ساتھ کر رہا ہے انہیں بالکل اللہ بنایا ہوئے ہیں بیچاریوں کی اقل کچھ نو کچھ تھوڑی بہت ناکس ہوتی ہے اور بڑے آرام سے انہوں نے انہیں ٹیپ کر کے بے وقوف بنا کر اور یہ کہ اپنی لائن پر لگا دیا ہے اگر دنیا کے اندر واقعی کہیں مسلمان اپنا سوسائٹی قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں یہ سارے لوگ یدخلون افی دین اللہ افواجہ کی صورت میں داخل ہوتے چلے جائیں اور یہی دھڑکہ ہیں یہی خوف ہے یہی اندیشہ ہے جیسے فیراؤن کو تھا میری سلطنت چلی نہ جائے یہی اندیشہ ہے آج کے فیراؤن کو کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے لئے بڑے خطرات ہیں ہماری سیولائزیشن ہماری تہذیب اس کا جنازہ نکل جائے گا یہ ہے جس کا حوالہ دیا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش ایک طرف یہ روحانی نظام ہے دوسری طرف وہ مادہ پرستانہ نظام ہے ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے اور دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو عبارہ اقبال نے الفاظ تو بہت پہلے استعمال کیے تھے آج آپ کے اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی درندگی دیکھیے اللہ کو پامر دیئے مومن پر بروسہ ٹیکنالوجی پر نہیں سازشوں پر اور پلیننگ پر نہیں مومن کے عظم پر کس پر آج کا ہمارا موضوع کیا ہے عظم ہمارا اللہ کو کس پر بروسہ ہے مومن کے عظم پر بروسہ ہے اللہ کو پامر دیئے مومن پر بروسہ ہے ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سازش ٹیکنالوجی کا سارا کسے ہوتا ہے یہ ابلیسیت ہے مومن کا تو توقع ہوتا ہے وہ تو جو اس کے ہاتھ میں ہو لے کے آجاتا ہے کچھ نہ ہو تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشائے لبے بامر تو اس دور کا حل یہ ہے منحاج نبوت پہ جو قائم ہو سیاست خلافت منحاج نبوت پہ جو قائم ہو خلافت اس دور سیاست کی یہی ایک دوا ہے یہی ایک دوا ہے اور شیطان کو اسی ایک دوا سے جو ہے سب سے بڑا خطرہ ہے تو اب ہمارا عظم یہاں تک پہنچ گیا ہے دیکھئے کہاں سے چلا تھا ہم انفرادی سطح پر اللہ کے فرما بردار بنیں گے اس سے آگے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے اور اس سے آگے اللہ کے دین کو قائم کریں گے یہ سب کیوں کریں گے یہ عظم ہم نے کیوں کیا اس لئے کہ ہمارا عظم یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے اب جب میں سوچ رہا تھا دیکھئے ہوتا ہے یہی ہے پیج در پیج بات آگے چلتی ہے وہ اپنی شیخ چلی والا قصہ سنا ہو گیا ہے کہ وہ بیٹھا تھا انڈے لیے اس نے سوچا کہ یہ انڈے بیچوں گا بکری لوں گا پھر بکریوں ہوں گی بکریوں بیچوں گا بہنس لوں گا پھر بہنسیں ہو جائیں گی بڑا ہوگا پھر شادی کروں گا بیوی سے کہوں گا کھانا پکا کے لاؤ نہیں لائے گی تو تھوڑ کر ماروں گا انڈے سارے توڑ دیئے اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کہیں اپنے انڈے توڑ نہ دیں منزل ماں کی بریاست منزل تو ہماری وہ ہے اس کو رازی کرنے کے لیے یہ ہمیں تین سطوں پر جدوجود کرنے کی ضرورت ہے کہیں ہم اسیوں سوچ کر کہ کچھ جدوجود شروع کیے اور ابھی سے ترنگ میں آکے سارے انڈے توڑ دیئے تو بڑا نقصان پر بڑھیں ابھی تو ہمیں محنت کرنی ہے گردن جکا کر سر جکا کر اگر وہ محنت ہم کریں اب میں آتا ہوں اسی سورہ مدسر کے درمیان میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پختہ وعدہ کیا اس بات کا کہ یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے نا یہ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے یہ پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں اور وہ نور مصطفیٰ پوری دنیا پر جلوہ گر ہو کے رہے گا سورہ مدسر کے درمیان میں فرمایا کلا والکمر یہ مخالفین تو اپنی جدوجود کر رہے ہیں جو اس وقت کے بش تھے یا جو آج کے ابو جیل ہیں جیسے آپ چاہیں کہہ لیں یہ اپنی جدوجود کر رہے ہیں کہ یہ موہ کے پھونکو سے یہ چراغ بج جائے تو قسم ہے چاند کی رات ہوتی ہے نا تو اس میں چاند بھی بڑا سہارا ہوتا ہے آدمی اس کی روشنی سے چلتا ہے تو گویا دنیا تاریخ تھی تاریخ چلی آ رہی تھی اس میں مختلف چاند آتے رہے یہ نو علیہ السلام انہوں نے آکے کچھ روشنی دنیا میں چھوڑی ہدایت کی روشنی دنیا میں آئی وگرنہ یہ کہ گمرائی کا اندھیرہ تھا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور جو بھی انبیاء اور رسولاء یہ چاند تھے ہدایت کے چاند کلا والکمر واللیل از ادبر اور قسم رات کی کہ جب وہ رخصت ہو جائے یعنی یہ رات بالاخر رخصت ہوگی وصبح ازا اصفر اور ایک صبح نو تلو ہوگی اب سورج چڑے گیا یہ سورج کون ہے سراج مونیر بن کے کون آیا ہے یہ وہی ہے جو رحمت للعالمین ہے یہ وہی ہے محمد الرسول اللہ ہے یہ وہی ہیں جو آپ اور میرے نبی ہیں یہ تو صبح لے کے آئے ہیں یہ جو روشنی لے کے آئے ہیں قرآن کی صورت میں وہ چاند کی معنی نہیں ہے وہ تو سورج کی معنی ہے وَإِنَّهَا لَإِخْدَ الْقُبَرْ اور یہ بہت بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے بہت بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبوض سنا کوئی معمولی بات ہے اور قرآن جیسی نعمت عظیم کا آنا یہ کوئی معمولی بات ہے اور اس کے اندر یہ خبر کہ پوری دنیا پہ ایک صبح نو تنو ہوگی یہ اصل میں وہ بات ہے اس کی طرف بھی کچھ اشارہ ملتا ہے ہمیں کلام اقبال میں آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیمہ پا ہو جائے گی وَاللَيْلِ اِزْعَدْبَرْ وَالصُبْخِ اِزْعَاسْفَرْ آسمہ سہر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیمہ پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جب ہی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خرشید سے یہ جہاں معمور ہوگا نغمہِ طوحید سے یہ اللہ کا وعدہ ہے اقبال نے تو اس کی ترجمہ نہیں کی ہے قَلَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْلِ اِزْعَدْبَرْ وَالصُبْحِ اِزْعَاسْفَرْ اِنَّهَا لَا اِخْدَ الْقُبَرْ نَزِيرًا لِلْبَشَرْ یہ تمام انسانوں کو وارننگ کے لیے ہوگا آگے فرمایا لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمْهَا وَيَتَأْخَّرْ جو کوئی تم میں سے چاہے اب آگے بڑھ کر اس صبح کے لیے محنت کرے جو چاہے پیچھے رہے چاہے اس تمہاری ہے ہم نے تمہارے لیے کی امکان پیدا کر دیا تاریخ کا رخ موڑنے کا امکان تاریخ کا دھارہ بدل دینے کا امکان اپنے آپ کو سنیری الفاظ میں یاد رکھانے کا امکان اور سنیری انداز میں امتیان میں کامیاب ہونے کا امکان ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے اب تمہاری مرضی لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمْ أَوْ يَتَأْخَرْ اب وہ ہے اصل میں کہ وہ نظام اگر قائم ہوگا تو اس میں آپ اور میرا کنٹریبویشن کیا ہو ہم نے اس کے لیے محنت اور باگ دوڑ کر کے مقدم کیا ہوگا اس کو یا یہ کہ اس سے کننی کترہ کے اسے مؤخر کیا ہوگا اس حوالے سے بھی مچاتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں کتنا بڑا امکان کا دروازہ آپ اور میرے لئے کھلا ہے اللہ کے نبی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے صحابہ اکرام کے درمیان ہیں اور ایک حسرت کے انداز میں کہتے ہیں یا لیتنی لکی تو اخوانی کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائیں میرے بھائیوں سے ہو جائیں صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں حضور نے فرمایا ہاں لیکن میری مراد تمہارے بھائیوں سے ہے جو تمہارے بعد آئیں گے جو مجھے اپنے درمیان نہیں پائیں گے بلکہ اللہ کی کتاب کو پائیں گے اور وہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو اور میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے تصدیق کی ہے اور میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی ہے یا لیتنی لکی تو اخوانی کاش میری ملاقات میرے ان بھائیوں سے ہو جائیں آپ سوچئے ہم میں سے کوئی اگر یہ جد و جوت کر کے دنیا سے جاتا ہے تو اگر حضور دنیا میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ میری ملاقات ان سے ہو جائے حشر کے میدان میں کیسے اس کو اپنے گلے لگائیں گے یہ ہمارے عظم کو سپورٹ دینے والی چیز ہے کہ اصل میں ہمارے لئے کتنے بڑے امکان کا دروازہ کھلا ہو ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے پوچھا ہے مجھے بتاؤ سب سے حسین ایمان کس کا ہے صحابہ نے کہا فرشتوں کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کیوں نے ایمان لائیں گے جبکہ وہ اللہ کو دیکھتے ہیں ایمان تو نام ہے بالغیب کا ان کے لئے غیب ہے ہی نہیں اب صحابہ نے کہا کہ انبیاء اور رسول کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے صحابہ نے کہا اپنے بارے میں ہمارا تو نبی اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے ایمان نہیں لاؤگے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اب نوٹ کرتے جائیے میں تمہارے درمیان موجود ہوں اب ذرا انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ان بھائیوں کا جو تمہارے بعد آئیں گے جو مجھے اپنے درمیان نہیں پائیں گے اللہ کی کتاب کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے یہ امکان ہے لیکن یہ ان تین فرائز کے ساتھ جڑا ہوا ہیں یہ اگر عظم ہم کرنے باعثیت مسلمان یہ عظم کرتے ہی ہم کامیاب ہیں اسی لمحے موتا جائے اگر یہ عظم سچا ہو خلوص نیت کے ساتھ ہو اخلاص کے ساتھ ہو اور یہ کر لیا اسی لمحے موت آ جائے تو اور اس عظم کے بغیر پھر یہ ہے کہ کچھ بہرحل اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ معاملہ مشکوک رہے گا اور اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہ راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے البتہ یہ ہے کہ اس کے لیے پیہ ہم جد و جود ہے جہاد ہے کہ جو کرنا پڑے گا ظاہر ہے کوئی بھی راستہ چلنے کے لیے کسی بھی عظم جو بھی آپ نے کیا ہو اس پر پورا اترنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے خون پسینہ تو ایک کرنا پڑتا ہے خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے بھی کئی محاضوں پر لڑنا پڑے گا یہ اندر جو نفس ہے اس کے خلاف کشتی لڑنی ہوگی کے نہیں پھر اس نفس کو پھونکے مارنے والا شیطان ہے اس کے ساتھ بھی کشتی کرنی پڑے گی یا نہیں اور معاشرہ ہیں اس کے کہ معاشرے کا چلن بھی صحیح تو نہیں ہے اس کا دباؤ بھی اسی رخ پر ہیں اس کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَا تَسِمُو بِاللَّا اللہ سے چمڑ جاؤ جڑ جاؤ کُمِ اللَّهِ لَا اللَّهِ قَلِيلَ رات کو کھڑے ہوکے قرآن پڑھو یہ گوئے اللہ سے جڑ جاؤ گے اللہ سے جڑو گے تو یہ سید ماضی جنگ لڑ سکو گے پھر یہ کہ لوگوں تک پہنچانا بھی ہے تو کیا پہنچانا ہے اپنے فلسفے اپنے خیالات اپنے نظریات یا اللہ کا پیغام وہ بھی وہی قرآن اور اس سے آگے یہ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو افراد تیار کرنے ہیں جو جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں وہ بھی تیار ہوں گے اسی اللہ کی کتاب کے ذریعے سے تو گوئے اللہ سے چمٹ جاؤ یعنی اللہ کی میسیج اللہ کے پیغام یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ تو یہ ہمارا عظم ہوا کہ ہم اللہ کو راضی کریں اسے راضی کرنے کے لیے ہمیں یہ تین فرائض بڑے بڑے ہمارے سامنے آگئے خود اس کا بندہ بننا دوسروں کو اس کے بندگی کی دعوت دینا اور تیسرا یہ کہ اس کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے مسلسل جدوجود کرنا پہلے دو فرض وہ ہیں کہ جو ہم ذاتی حیثیت میں بھی کر سکتے ہیں کسی نہ کسی درجہ بھی اگرچہ کہ ساتھ ہو جائے تو آسانی ہو جائے گی ایک اکیلہ دو گیارہ ہو جائیں گے لیکن تیسرا فرض جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا یہ بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتا یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب انہوں نے کہا کہ جنگ کرو قوم نے کہا ہم نہیں کرتے تو اکیلے تو نہیں کر سکے نا اس کے لیے اجتماعیت چاہیے جماعت چاہیے کونو انصار اللہ انصار اللہ کی ایک جماعت چاہیے تب جا کے وہ تیسرا فرض ادا ہو سکے گا لہذا اس تیسرا فرض کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ایک اضافی فرض کو بھی کورا کرنا پڑے گا جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضوح کرنا پڑتا ہے اب کوئی صاحب اکڑ جائیں کہ نہیں میں بغیر وضوح کے بھی پڑھ کے دکھا سکتا ہوں تو یقیناً دکھا سکتے ہیں اب ہونا نہ ہونا وہ دوسری بات ہے اسی طرح سمجھ دیجئے کہ یہ تیسرا فرض اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کسی جماعت کے اندر شمولیت اختیار نہ کرے اب اس جماعت کے اندر وہ یہ بہرحال اسے دیکھنا ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہونا چاہیے اللہ کے دین کی سربلندی اور دوسرا اسے دیکھنا ہوگا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کل کا میرے خیال میں یہی موضوع ہے کہ ہمارا راستہ کیا ہے اس کے بعد اگر آپ کا دل ٹھکتا ہے کہ ہاں واقعی یہ جماعت ایسی ہے جو اسی مقصد کے لیے کام کر رہی ہے تو پھر تو آپ کو تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے لیکن یہ کہ نظر آئے کہ نہیں تنظیم اسلامی اس طرح کام نہیں کر رہی جیسے کہ کرنا چاہیے وہ راستہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال اس نتیجے کے حاصل میں آپ کا فرض ساکت نہیں ہو جائے گا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جود آپ نے کرنے وہ تو کرنے ہیں اگر یہ بھی پسند نہیں وہ بھی پسند نہیں کوئی تیسری بھی پسند نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ایک آئیڈیل رکھتے ہیں آپ کا اپنے ذہن میں کوئی خاکا ہے تو پھر آپ کھڑے ہوں ایک کام جس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہو اس کو حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے لہٰذا وہ فرض ساکت بہرحال نہیں ہوگا کہ اگر آپ کی پسند کی کوئی جماعت دنیا میں موجود نہ ہو چنانچہ عام طور پر میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ دیتا ہوں وہ اس سے سمجھ بھی جاتے ہیں بزرگوں کو زندگی کے عملی تجربات سے خود ہی پتا ہوتا ہے کہ پرفقت یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ذرا ایک دو قدم نیچے اتر کر ہی انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو لوجوانوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بابا بات یہ ہے کہ اگر آپ اس چکر میں رہو گے نا کہ اپنے پسند کا کوئی ملے گا ہی تو شادی کریں گے تو ساری عمر کمارے رہو گے وہاں پہ تو آدمی کمپرومائز کرتا ہے نا کچھ نہ کچھ ساری باتیں تو پوری نہیں ہو رہی ہوتی دس پوری ہو رہی ہوتی ہے تو دو نہیں ہو رہی ہوتی وہاں آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی آخر گزارا کرنا ہے تو اسی طرح یہاں پہ بھی کوئی چھکڑا ٹرک ملتا ہے تو اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے لیکن اس لیے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے اور وہ فرض ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجود جو اجتماعیت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے آخر میں میں آپ حضرات سے پھر یہ اپیل ہی کرتا ہوں کہ یہ جو بات ہمارے سامنے آئی ہے ہم نے سمجھی ہے اور ہمارے دل میں کسی حد تک اتری ہے اب اس کو معاخر نہ کیجئے اسے ٹالیے نہیں کہ جناب پھر دیکھوں گا اگلے سال دیکھوں گا دو سال کے بعد دیکھوں گا قرآن کی اس آیت کو ذہن میں لائیے انہا لا اخدالکبر نظیر للبشر لمن شاء منکم من یتقدم آو یتاخر تم میں سے جو چاہے پیش قدمی کرے لپک کر اسے قبول کرے جو چاہے پسپائی اختیار کرے مو موڑ کے چل دے توجہ ہی نہ دے اور اس پر کوئی دھیانی نہ دے اور یہی انسان کی اصل میں پھر ناکامی بنتی ہے آخرت میں جن لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہوں گے جن سے راضی نہیں ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں کوئی سمجھانے کے لیے نہیں آیا تھا اور وہ کہیں گے بھلا کیوں نہیں آیا تھا اور ہم نے اس کی بات مانی نہیں تھی ہم نے کہا تم ایسی باتیں بناتی ہو اپنے پاس سے بناتی ہو اور پھر اس کے بعد کہیں گے والقالو وہ کہیں گے لاؤ کننا نسماؤ اگر ہم نے اس کی بات کو توجہ دی ہوتی آو ناکلو یا اس پر غور کر لیا ہوتا ما کننا فی اصحاب السید تو آج ناکام انہ والوں میں سے ہم نہ ہوتی قرآن کہتا ہے فاترفو بے زمبہیم وہ اپنے گناہ کا اطراف کر لیں گے گناہ اصل میں یہی تھا کہ توجہ اور انعماق نہیں دیا اس بات کو سیریسلی لیا نہیں تو آخری اپیل میری آپ سے یہ ہے کہ اس کو سیریسلی لیجئے یہ اللہ کا پیغام ہے جو آپ تک پہنچا ہے یہ کسی فرد کی بات نہیں ہے اب یہ کہ آپ کی پسند کی کوئش ہے نہ ہو تو وہ علیہ دا بات ہے لیکن خرائض یہی ہے خود اللہ کا بندہ بننا اس کی بندگی کرنا فرما برداری کرنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی جدوجود کرنے کی توفیق اطاع فرمائے استقامت اطاع فرمائے اور اپنا تن مند دھن اس کام کے لیے لگانے کی ہمت اور توفیق دے اکول و قولی حازہ وستغفراللہ لیولکم ولی سائر المسلمین والمسلمان